دبائی میں آئی سی سی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے بھارت کی ہڈ دھرمی برقرار ہے پاکستان کا فارمولا بھارت نے مسترد کر دیا ہے پاکستان نے تین سال کا فارمولا دیا تھا جسے بھارت نے مسترد کر دیا ہے بھارت کی ہڈ دھرمی اس وقت بھی برقرار ہے دبائی میں آئی سی سی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے پی سی بی نے تین سال تک بھارت کے مقابلے نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی تو اب اس تجو کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے یعنی کہ پی سی بی نے یہ فارمولا دیا تھا کہ بھارت نیوٹرل وینیو پر کھیلے پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا اور اس فارمولے کو بھی بھارت نے مسترد کر دیا ہے تو دبائی میں آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ اجلاس ایک بار پھر ملتبی کر دیا گیا ہے بھارت کی ہڈھرمی برقرار ہے پاکستان کا تین سارا فارمولا مسترد کر دیا گیا ہے پی سی بی نے تین سال تک پاک بھارت مقابلے نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی جسے بھارت نے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے چیمپینز ٹروفی ہائیبریڈ موڈل پر ہوگی بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے بھارت کے میچز یو اے ای میں ہوں گے باز اپتہ اعلان آج ہوگا بھارتی ویب سائٹ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے آئی سی سی پاکستان کی تجویز کو مسترد کر دے گا بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ بھارت گروپ کے تین میچز سمی فائنل اور فائنل نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا بھارتی ویب سائٹ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے تو دبائی میں آئی سی سی کا اجلاس اس سلسلے میں ہو رہا تھا یہ ایک بار پھر ملتبی ہوا ہے اور اس اجلاس میں بھارت کی حد دھرمی برقرار ہے پاکستان نے تین سالہ فارمولا دیا تھا تین سالہ فارمولا بھی یہ مسترد کر دیا گیا ہے پی سی بی نے تین سال تک پاک بھارت مقابلے نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز دی تھی چیمپینز ٹروفی ہائیبریڈ موڈل پر ہوگی بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے بھارت کے میچز یو اے ای میں ہوں گے بازابتہ اعلان آج ہوگا بھارتی ویب سائٹ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے آئی سی سی پاکستان کی تجاویز کو مسترد کر دے گا بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بھارت گروپ کے تین میچز سیمی فائنل اور فائنل نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا بھارتی ویب سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے